وہ جو آپ کا تفسرہ ہے اس پہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ سوشل پولیٹیکو اکنومک سسٹم کو تبدیل کرنے کا بھی تو کوئی میتھاڈالوجی ہوگی نا یہ تو آپ نے مانا ہے نا کہ جب یہ تبدیل کر لیں گے ہم تو لوگوں کے ذہن بھی بدل جائیں گے لیکن سوشل سوشل پولیٹیکو اکنومک سسٹم ہم تبدیل کیسے کریں گے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو ابھی جو میں بات کر رہا تھا جو میری سمجھ کے مطابق اس کو تبدیل کرنے کا وہ طریقہ جو میں نے بیان کیے ایک بات پہ تو ہمارا اتفاق ہو گیا نا سوشل پولیٹیکو اکنومک سسٹم چینج ہوگا تو لوگ چینج ہوں گے تو یہ اس بلی کے گلے میں کوئی گھنٹی کیسے باندے گا میں سمجھتا ہوں کہ ریولیشنری پراسس کے بغیر سوشل پولیٹیکو اکنومک سسٹم چینج نہیں ہو سکتا اب یہ کوئی سمجھتا ہے کہ محض تبلیغ کے سارے بدل سکتا ہے تو یہ اس کی سوچ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کلیر ہونا چاہیے کہ میری سوچ کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے پہلی بات تو یہ تو جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ محض اسلائی پروگرام سے یہ سوشل پولیٹیکو اکنومک سسٹم چینج ہو جاتا ہے تو یہ وہ سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کرتی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مغرب سے کوئی مروبیت نہیں ہے ہمارا تصور مغرب کا یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی بغیر حق کے ترقی نہیں کر سکتی تو مغرب نے اگر ترقی کی ہے وہ ٹوٹل شر نہیں ہے اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی ہے اور وہ خیر کا پہلو ہمیں چھانٹنا چاہیے شر کے پہلو کو الادہ کرنا چاہیے ہمارا کوئی ایسا تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اگر ان میں کوئی خیر ہے تو ہم اس سے اس لیے محروم رہ جائیں کہ وہ مغرب ہے اور ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے تو ہماری محبت بھی اللہ کی خاطر ہے ہماری نفرت بھی اللہ کی خاطر ہے ہمارا بغز بھی اللہ کی خاطر ہے اور ہمارا تعلق بھی اللہ کی خاطر ہے تو اگر ایک شے قرآن سے امانگ ہے اور وہ مغرب میں ہے تو ہمیں لینے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ان کو اپریشیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے میں ان کی گاڑیاں استعمال کر لیتے ہیں ان کے جازوں پہ بھوم پھر لیتے ہیں ان کے بلپ جلا لیتے ہیں ان کے کیمرے استعمال کر لیتے ہیں مائیک استعمال کر لیتے ہیں تو اگر کوئی نو انسانی کے لیے انہوں نے اور کوئی خیر نکالا ہے جس کو ہم نے دبایا تھا تو میرا خیال ہے وہ بھی شکریہ کے ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ کوئی امہ آوا کے آرامی بچے نہیں ہیں آدم اور آوا کی اولاد نہیں ہے بندر کی اولاد نہیں ہے خود وہ سمجھیں تب بھی ہم تو نہیں سمجھتے نہ کہ بندر کی اولاد ہیں تو محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ان کے لیے بھی آیا ہے تو اگر ان میں بھی کوئی خیر ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین محمد الرسول اللہ کی ہے تو ہمیں اسے لینے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے ہمارے بادشاہوں نے ہی اس کو چھوڑا تھا انہوں نے اسے دوبارہ تلاش کیا تو ہماری گمشدہ متا ہے جو انہوں نے تلاش کیا تو یہ مروبیت کی بات نہیں ہے ہمارا نکتہ نظر یہ ہے پھر بھی آپ ہماری اس بات کو نہ مانے تو آپ کو آکر بے شاک نہ مانے لیکن ہمارا نکتہ 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 نکت نے ہم نے یہ کیا کہ امرو ہم شورا بہی نہ ہو اس کا انہوں نے پورا ایک سٹرکچر بنا دیا کہ شورا سے مشورہ یوں ہوگا یہ ہم نے تو نہیں بنایا یہ انہوں نے بنا کے دیا سٹیٹ کرافٹ ریپریزنٹیشن کا سارت تصور وہ لے کے آئے ہم نے تو نہیں کیا ہم نے تو بادشاہ مسلط کی ہیں تو یہ اگر چیز انہوں نے کیا سوشل سائنسز میں بھی کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے تو ہمیں اسے لینے میں اور اس کی جو غلط چیزیں ان کو نکال دیں گے جیسے حکمیت کا تصور ان کے یہاں ہے ہم اسے نہیں مانیں گے جیسے آزادی کا تصور ہے لیکن مادر پیدر آزادی کا ہے ہم مادر پیدر کا نہیں مانیں گے جو لیمٹیڈ آزادی قرآن نے دیا وہ ہم مانیں گے تو اس حد تک یہ لینے میں بھی ہم حرج نہیں سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ان چیزوں میں خیر ہے تب ہی تو وہ چلیئے اور ان کو عروج ملے ہیں سمجھتے ہیں